بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹرک ڈی وی دوستو یہ ایک رو میٹر ہے ہمارے پاس تو اس کا جو سپرنگ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے نکل چکا ہے اور اس میں کافی وقفہ پڑھ چکا ہے یعنی کہ اس کو شاید کسی بچے نے یا کھینچا ہے زیادہ تو اس کی جو لیندھ ہے وہ بڑھ چکی ہے تو اسی وجہ سے ہم اس کا جو سپرنگ ہے وہ دوبارہ نیا ہے اس میں ڈالیں گے ہزار وات کا اور جو اس کا سپرنگ ہے وہ کس طریقے سے ڈالنا چاہیے یہ آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا تو یہاں سے اس کے جو پیچ لگے ہوئے ہیں پہلے والا جو سپرنگ لگا ہوئے اس کو ہم کھولیں گے جب ہیٹر چلتا رہتا ہے تو بعض اوقات یہاں جو اس کے نٹ پیچ ہوتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا زانگ بھی لگ جاتا ہے لیکن ایک سہر سے پلاس سے پکڑ کر ہم اس کے جو نٹ ہیں ان کو کھول لیں گے یہ والا جو اس کا پرانا سپرنگ ہے اگر یہ اس کی لیندھ پوری ہوتی تو ہم اس کی پیماش کر لیتے ہیں جو نئے سپرنگ ہم نے اس میں ڈالنا ہے اس کے برابر ہم اس کی پیماش کر لیتے لیکن اس کی جو لیندھ ہے وہ کافی حد تک بڑھ چکی ہے یہ خراب ہو چکا ہے تو فیلحال ہم یہ والا جو آپ نئے سپرنگ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم اندازے کے مطابق اس کی لمبہی کو زیادہ کریں گے ایک سیٹ سے ہم اس کو جو قابلے کو پر تار کو لگانے کے لیے اس کو کھینچیں گے اور اس کی جو پیماش ہم نے کرنی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے برابر اس کے جو دونوں سیرے ہیں اس سے پکڑ کر ہم اس کو کھینچیں گے برابر تاکہ اس کے جو درمیان وقفہ ہے بلکل برابر رہے کیونکہ زیادہ کسی جگہ سے کم اور کسی جگہ سے زیادہ نہ ہو اگر یہ کسی جگہ سے زیادہ کھینچ لیں اگر آپ اس کو تو اس کی جو ہیٹ ہے وہ کم ہو سکتی ہے ہر تار کے درمیان اگر اس کا وقفہ برابر ہوگا تو اس کی ہیٹ اچھی ہوگی تو پہلے ہم اس کو اندازے سے چیک کر لیں گے جتنا ہم نے اس کو کھینچا ہے اس کی لمبہی پوری ہو چکی ہے یا ابھی بھی چھوٹا ہے یہ لیکن مجھے امید ہے کہ جب ہم اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کر کے سپرنگ کو ٹائٹ کر کے تھوڑا سا کھینچ کر اس میں ڈالیں گے پلیٹ کے اندر یہ مکمل طور پر پورا ہو جائے گا اور اس کو لگانے کے لیے جو اس کے دونوں سیرے آپ دیکھ رہے ہیں سپرنگ کے اس کو پلیٹ کے نیچے سے گزار کر ہم اس کے جو قابلیں ہیں اس کے اوپر لگا دیں گے قابلے کے اوپر ہم اس کو پہلے موڑ لیں گے سپرنگ کو تاکہ کیونکہ جب ہم اس کو قابلے کے اوپر لگائیں گے آسانی سے ہم اس تار کو لگا لیں جو ایلیمنٹ کی تار ہے قابلے کے اوپر رکھ کر ہم نے اس کا تھوڑا سا ایک چھوڑا سا کنڈا بنا لیا ہے اور یہ واشل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلے ہم واشل رکھیں گے واشل رکھنے کے بعد اس کے اوپر جو نیا سپرنگ کے اس کی تار رکھیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک اور واشل رکھ کے اس کے بعد ہم اس کے اوپر نٹ ٹائٹ کر دیں گے اور جو دوسری سیڈ ہے اس کا بھی ایک قابلے کے اوپر اسی سیز کا ہمارے پاس قابلہ ہے جس سیز کا قابلہ ہیٹر کے اوپر لگا ہوا ہے تو اس کا ہم کنڈا بنائیں گے اور اس کے بعد نیچے واشل رکھیں اور اس کے بعد تار کے اوپر واشل رکھیں اوپر ایک نٹ ٹائٹ کر دیں گے اگر یہاں سے اگر تار کی کوئیسی قسم کی کوئی لوزنگ ہو تو ایلیمنٹ جو ہے وہ جلدی سپارک ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے قابلے جو ہیں درمیانے اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنے چاہیے مناسب طریقے سے قابلے ٹائٹ کرنے چاہیے کہ نہ تو لوز ہونے چاہیے اور نہ ہی ڈھیلے ہونے چاہیے اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سپرینگ اس کو تھوڑا سا کھینچ کر جو اس کے جھری بنی ہوئی ہے اس میں ہم اس طریقے سے اس کو ڈالیں گے لیکن یہ تھوڑا سا سپرینگ جو ہے چھوٹا ہو چکا ہے تو ہم ایک مرتبہ پھر تھوڑا سا مزید اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کر کے رکھیں گے تھوڑا سا کھینچ کر رکھیں گے دوسری مرتبہ جب ہم نے اس کو تھوڑا سا مزید ٹائٹ کر کے مزید کھینچ کر تھوڑا سا اس کو رکھا ہے تو ہمارا جو سپرینگیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکمل طور پر اس میں پورا اجیسٹ ہو چکا ہے اور دوستو مجھے امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی کر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ مجود بیل کے بٹن کو پریس کر دینا تاکہ اگلی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ تک پہنچتا رہے انشاءاللہ زندگی باگی تو اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ